بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کو یوٹیوب چینل سچ فور یو پر خوش حمدید کہتے ہیں دس اکتوبر بروز جمعیرات پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی درخواستیں جمع کروانے کا آخری دن ہے اور اگر آپ نے بھی ابھی تک گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے درخواست جمع نہیں کروائی تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ کار بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ گھر بیٹھے گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے اپنی درخواست جمع کروا سکیں گے اور ہاں جو کسان بھائی ابھی بھی گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں یس لازمی لکھ دیں اور جو لوگ گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروا چکے ہیں لیکن اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں آیا کہ ان کی سکیم کے لیے ریجسٹریشن قابل قبول ہوئی ہے یا نہیں تو گھر بیٹھے یہ چیک کرنے کا پراسس بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے اور جنہوں نے ریجسٹریشن کروائی ہے لیکن ان کو ارازی ریکارڈ کا مسئلہ آ رہا تھا اور انہوں نے پٹواری کے پاس جا کر اپنے ریکارڈ بھی اپ ڈیٹ کروائے تھے لیکن ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا تو وہ افراد بھی اب دو منٹ میں گرین ٹریکٹر سکیم کی درخواست جمع کروا سکیں گے اس کا پراسس بھی ابھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں اور باقی جنہ دوستوں کو ابھی تک ریجسٹریشن کروانے کے بعد اپلیکیشن نمبر کا میسج نہیں ملا اب ان کا کیا بنے گا کیونکہ ریجسٹریشن کی آخری طریق بھی گزر رہی ہے اور ابھی تک ان کو میسج بھی نہیں ملا تو کیا ان کی ریجسٹریشن قابل قبول ہوگی یا پھر ریجسٹریشن کینسل ہو جائے گی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جن کسان بھائیوں نے ابھی تک گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن نہیں کروائی اور اس سکیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں یعنی کہ گھر بیٹھے اپنی درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اب بہت ہی آسان ترین طریقہ کار ہے ان کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اور صرف ہمارے اس ویڈیو نمبر پر رابطہ کر کے اور اپنا شناختی کارڈ نمبر اور سم کا نمبر بھیج کر گرین ٹریکٹر سکیم میں اپنی درخواست آن لائن جمع کروا سکتے ہیں یہ ویڈیو شروع کر رہے ہیں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فور یو کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے بیل کے ایکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ حکومتی امدادی پروگرامز اور نئی سکیموں کے حوالے سے اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ اسی چینل کے ذریعے پہنچتی رہیں تو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جن کسان بھائیوں نے ابھی تک گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کروانی ہے یا پھر جن گھرانوں کا ایک فرد گرین ٹریکٹر سکیم کی اپلائی کر چکا ہے لیکن باقی افراد کے نام پر ایک ایکر یا اس سے زیادہ کا رقبہ موجود ہے تو یقیناً ان کو بھی گرین ٹریکٹر سکیم کی اپلائی لازمی کروانے چاہیے کیونکہ جتنے آپ کے گھرانے کے افراد زیادہ ریجسٹریشن کروائیں گے اتنے زیادہ آپ کے قرآندازی میں نام نکلنے کے چانسز ہوں گے تو ریجسٹریشن کروانے کے لیے سمپلی آپ نے ہمارے اس وارس اپ نمبر پر رابطہ کرنا ہے اور آپ کو ریجسٹریشن کر کے دی جائے گی اور آپ کو مکمل ثبوت بھی دیا جائے گا کہ آپ کی ریجسٹریشن کنفرم ہو چکی ہے اس کا بقیدہ آپ کو میسج بھی ملے گا لہٰذا فوری طور پر اس موقع کا فیدہ اٹھائیں اور گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کنفرم کروائیں کیونکہ یہ دس اکتوبر کی تاریخ اور جمعہ رات کا دن یہ گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کروانے کی آخری تاریخ اور آخری دن ہے اگر یہ دن بھی آپ کی ہاتھ سے چلا گیا تو پھر آپ پچھتائیں گے اور آپ کے رشتے دار جو کہ گرین ٹریکٹر سکیم میں ریجسٹریشن کروا چکے ہوں گے ان کو گرین ٹریکٹر مل جائے گا تو پھر آپ یہی سوچیں گے کہ کاش ہم نے بھی گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کروا لی ہوتی اور آج ہمارا بھی یہ ٹریکٹر ہوتا تو جی ناظرین اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جن کسان بھائیوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے لیکن ان کو ارازی ریکارڈ کا مسئلہ ہے وہ بھی ہمارے ورس اپ نمبر پر رابطہ کریں گے تو ان کو گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کنفرم کر کے ثبوت بھی فراہم کیا جائے گا کہ آپ کی ریجسٹریشن کنفرم ہو چکی ہے باقی جن دوستوں کا ارازی ریکارڈ کا مسئلہ چل رہا تھا ان کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنا شناختی کارڈ نمبر اور سیم نمبر شیئر کر کے یعنی کہ ہمارے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنی ریجسٹریشن کنفرم کروا سکتے ہیں اور جن دوستوں کا رقبہ ایک اکڑ سے زیادہ تھا لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کا رقبہ ایک اکڑ سے کم ہے اس وجہ سے آپ سکیم میں اہل نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ جن دوستوں نے اپنے پٹواری کے پاس جا کر اپنے ریکارڈ اپ ڈیٹ کروائے ہیں ان کی ریجسٹریشن اب ہونا شروع ہو چکی ہے باقی آپ کو یہ بھی کلیر طور پر بتاتے چلیں کہ جن کسان بھائیوں نے اپنے گھرانے کے ایک فرد کی ریجسٹریشن کنفرم کروالی ہے ان کے لیے یہ ضروری کام ہے کہ وہ اپنے گھرانے کے باقی ان تمام افراد کی ریجسٹریشن لازمی کروائیں جن کے نام پر ایک اکڑ یا اس سے زیادہ کی زمین ریجسٹرڈ ہے اور اس میں نہ ہی کوئی عمر کی شرط ہے صرف اور صرف یہی شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے چاہے شناختی کارڈ کے ساتھ ریجسٹرڈ سم ہے یا نہیں ہے پھر بھی ریجسٹریشن اوکے ہو جائے گی لہذا ہم آپ کو بار بار ریجسٹریشن کنفرم کروانے کا اسی لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہی دس اکتوبر کا دن ہی آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم دن ہے کہ آپ اس دن اپنی ریجسٹریشن کنفرم کروانے تاکہ بعد میں آپ کو کسی پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جی ناظرین اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جن کسان بھائیوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے اور اب وہ یہ چیک کروانا چاہتے ہیں کہ وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی ہمارے نمبر پر ضرور رابطہ کریں ان کا بھی یہ چیک کر کے ان کو بتایا جائے گا آیا کہ وہ سکیم کے لیے اہل ہو چکے ہیں یا نہیں باقی جن کو کسان کارڈ نہیں مل رہا ان کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسان کارڈ کی کوئی شرط نہیں ہے گرین ٹریکٹر سکیم میں آپ کسان کارڈ کی اپلائی کروائے بغیر بھی اہل ہو سکتے ہیں اور باقی جن دوستوں کو ابھی تک گرین ٹریکٹر سکیم کی اپلائی کروانے کے بعد میسج نہیں مل رہے ان کو بھی کلیر کرتے چلیں کہ قرآن دازی تک آپ لوگوں کو یہ میسجز ملتے رہیں گے اور جنہوں نے اپلیکیشن فارم کے ذریعے یعنی کہ زراد کے آفیس میں فارم جمع کروا کے ریجسٹریشن کروائی ہے ان کو بھی دس اکتوبر کے بعد بھی میسج ملتے رہیں گے یہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو قرآن دازی ہے یہ انشاءاللہ پندرہ سے بیس اکتوبر کے درمیان ہوگی اور لاہور میں ایگری کلچر کے مین آفیس میں یہ قرآن دازی منقد ہوگی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور باقی بھی کافی سارے وزارت کے عددار اس قرآن دازی میں شرکت کریں گے اور اس میں قرآن دازی میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہو سکے گی پہلے یہ چانس تھے کہ ہر زیلے کی قرآن دازی ہر زیلہ میں ہوگی یعنی کہ الہدہ الہدہ قرآن دازی ہوگی تو اس میں کرپشن ہونے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز تھے لیکن ابھی یہ قرآن دازی ایک ہی جگہ پہ یعنی کہ ایگری کلچر کے مین آفیس لاہور میں منقض ہونے جا رہی ہے جس میں کرپشن ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں باقی اس وقت تک تقریباً دس لاکھ سے زائد درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جس میں سے پچانوے سو ٹریکٹر عوام میں تقسیم ہونے جا رہے ہیں اور ہر زیلہ میں الہدہ الہدہ جو ٹریکٹر تقسیم کیے جائیں گے اس کی لسٹ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ اپنے زیلہ کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زیلہ میں کتنے ٹریکٹر دیے جانے والے ہیں لہٰذا ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے گھرانے میں یا آپ کے قریب کوئی ایسا رشتے دار یا ہمسایہ موجود ہے جس نے ابھی تک گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشن کروانی ہے اور اس کا رقبہ ایک اکڑیا اس سے زیادہ ہے تو اس کی ریجسٹریشن آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ اب آپ کسی کی ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا یقیناً یہی نیکی کرنے کی وجہ سے آپ بھی گرین ٹریکٹر سکیم میں شامل ہو کر قرآن دازی میں خوش قسمت نکل سکتے ہیں تو مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ